اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواج اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چنین یونانی گیان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خاص طور سے ان مردجرات کے بارے میں جو بہت زیادہ مستجنی کا سکارن ہے کمجوری آگئی ہے یا بڑتی عمر کے قارن کمجوری آگئی ہے اور بھی کوئی ریجن ہو سکتا ہے خاص طور سے آزائے تناسل کے اندر سستی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو ہے انتشار بلکل نہیں ہے جو اس تناوگی بہت زیادہ کمی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ جو ہے منی کے پتلے پن کی سمسیہ سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں جو ہے خاص طور سے بجار میں مینلی والی دواہوں سے بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں اس طرح کے کوئی ماجون بتائیے گا کوئی کمبینیشن تو یہ کمبینیشن دواہی ہے حالانکہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا کسی بھی ادھکیم سے ایک بار صلاح بھی لے سکتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا اپنی کنڈیشن کے آدار پر کیونکہ ہر مریض کا جو مجاج ہوتا وہ الگ الگ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مجاج گرم ہوتا ہے جس سے کیوں نے گرم دوائی سوٹ نہیں آتی تو اس کے لیے کہیں طرح کی اقدامات کرنے پڑتے ہیں تو بات کریں گے دوستو ان دوائیوں کے بارے میں کس طرح سے آپ جو اس تناو کی کمی اس کے علاوہ اس طرح کی کنڈیشن ہے اور پروپر طریقے سے ایرکشن ہے ہی نہیں یا بہت جیدہ کم ہے بڑھتی عمر کے کارانی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے یا کسی اور ریجن سے مستجنے کے کارانی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے تو وہ لوگ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اب جن لوگوں نے منی کے پتلے پن کی سمسے سے پریشان ہے وہ تو اس نسکے کو بلکل بھی استعمال نہ کریں جن لوگ کی منی بہت زیادہ پتلی ہے یا دھات جاتی ہے سوپندوس ہوتا ہے شگر پتن ہے اس طرح کے لوگ اس نسکے کو بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جو دوائیاں ہیں خاص طور سے میں جو بتا رہا ہوں وہ پہلے آپ منی کے پتلے پن کی سمسے کو دور کیجئے گا منی کو گاڑا کرنے کی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ استعمال کر کے تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں بعد میں تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس بارے میں تو سب سے پہلی چیز ہے دوستو یہ ہے لبوب کبیر اب لبوب کبیر جو ہے یہ ہم اس نسکے کے اندر استعمال کریں گے اس چیز کو اور یہ آپ کو جتنی بھی یونانی کمپنیاں سب ہی بناتی ہیں کلاسیکل دوائی ہے دوسری چیز ہے ماجون آراد خورمہ اور تیسری چیز ہے ماجون تلا ابھی جو ماجون تلا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے بہت ہی بہترین چیز ہے لا جواب اور تھوڑی سی مہنگی ہے اب یہ تیس گرام ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا چھوڑی سی کانڈیڈی مہتا ہے تیس گرام چار سو پچیس روپے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ بہت ہی لا جواب اور ایفیکٹیو ہے میں نے اس پر ڈیٹیل بڑی ویڈیو بنایا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سفو فیزا قسطہ فولاد اور قسطہ نکرہ امبر زافران اور ورک نکرہ جیسی چیزیں جو کی بہت ہی لا جواب ہیں وہ اس کے اندر استعمال کی گئی ہیں جو اسے بہت ہی لا جواب اور ایفیکٹیو بنا دیتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی لا جواب چیزیں اور یہ جو ہیں تینوں ماجون ایک جگہ مکس کرنے آپ نے لبوب کبیر آراد خرمہ اور ماجون تلا یہ ہمدرد ہی بناتی ہے اس کو باقی کوئی کمپنی اس کو نہیں بناتی ہے یہ آپ کو سبھی کمپنیوں کا مل جائے گا تینوں کو ایک جگہ مکس کر لیجئے گا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر کسطہ کلے آپ نے ملانا ہے کسطہ کلے کی ڈبی آپ دیکھ سکتے ہیں 10 گرام کی ڈبی یہ آپ کو مارکٹ کے اندر مل جائے گی اور 10 گرام کسطہ کلے اس کے اندر جو ہیں مکس کر لیجئے گا اب مکس کرنے کے بعد میں یہ تو آپ کا کھانے کی دوائی ہو گئی ہے اور پھر میں آپ کو لگانے کی دوائی بھی بتاؤں گا جو کمجوری زیادہ ہے جن لوگ کو تو وہ لگانے کی دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ جو کھانے کی دوائی ہے آپ کو پہلے میں بتا جاتا ہوں کس طرح سے استعمال کرنی ہے کیسے آپ یوز کریں گے تو یہ جو بنے گا آپ کا ایک طرح کا ہلوے کی طرح کا ماجون مکس ہو جائے گا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں آپ نے ایک ایک چمچ صبح و سام صبح ناستے کے آدھے گھنٹے بعد رات میں کھانے کے دو گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے اور لگتار ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینہ تو کم سے کم استعمال کیجئے گا ڈیڑھ مہینے سے کم تو استعمال بلکل مت کیجئے گا جلدی ریجلٹ نہیں آئیں گے بہت سارے لوگ پھر کمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن استعمال ایک ہفتہ استعمال کرتے ہیں کمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہرام نہیں ہوا یہ اس طرح کی کنڈیشن بتانے لگتے ہیں تو ڈیڑھ مہینہ کم سے کم استعمال کیجئے جیدے جیدے تو دو مہینہ دھائی مہینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ڈیویکٹ انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ ایک یونانی دوائی ہے جو کی جڑی بوٹیوں سے بنا جاتا ہے بس ڈوڈ اس کی اپنی کونٹیٹی کے حساب سے رکھئے گا کم سے کم چار سے پانچ گرام وہی ایک چمچ تو یہ ہوگا کھانے کی دوائی اب یہ میرے پاس میں فربا اویل فربا اویل جائے یہ ایک لگانے کی دوائی ہے میں نے اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہوا ہے اور لگانے کا طریقہ بھی سب کچھ میں نے بتا ہوا پچاس ایمل کا پیک ہے چار سو تیس روپے کے آس پاس مارکیٹ کے اندر ملتا ہے اور باقی چھوٹا پیک بھی اس کا مل جاتا ہے بیس سے پچیس ایمل کا بھی تو آزائے تناسل پر اس کو مالیس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو کی سکتی لاتا ہے اور انتشار پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کمجوری ہوگی اس طرح کی کنڈیشن ہے نسے بلکل سست ہوگئی ہیں مستجنی کے کاران اس طرح کی کنڈیشن ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس کو استعمال کیجے گا ایک ٹائم رات میں استعمال کر لیجے گا فربا اویل کو تو اس کے ساتھ میں ہی اگر آپ اس کو دوائی کو دو مہینے استعمال کریں گے تو دو مہینے فربا اویل بیا آپ استعمال کر لیجے گا تو بہت اچھی ریجلٹ آپ کو اس کے دیکھنے کو مل جائیں گے تو ایک پروپر طریقے کا ایک علاج ہو جائے گا آپ کا جو کہ آپ کو جو ہے گھر بیٹے ہی آپ آسانی سے اس کو خرید کر استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے سے پہلے آپ انہیں ڈکٹرے کسی ویدھکیم کی سالہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے مجاج کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا خاص طور سے جو اس تناو کی کمی اور ایرکشن پاور کی کمی کے لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے ویڈیو کر پسند آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا